اترکاشی کی سلکیارہ ٹرنل میں رسکیو کا آج سولہ ماہ دن ہے آج صبح صبح اترکاشی سے تھوڑی رات دینے والی خبر آئی ہے جس آگر مشین کا ملبہ کل سے نکالا جا رہا تھا اسے اب پوری طرح سے باہر نکال لیا گیا ہے اور اب تھوڑی دیر بعد مینول رننگ کا کام شروع ہو جائے گا آج صبح صبح یہ کامیابی ملی ہے فلازما اور گیس کٹر سے ملبے کو ہٹا لیا گیا ہے پوری رات کام چلا ہے جس کے بعد صبح صبح یہ کامیابی ملی اور مشین کے سبھی چکروں کو باہر نکال لیا گیا ہے تو آج سولوہ دل ہے اور اب مینول ڈرلنگ جو ہے وہ شروع کی جائے گی اور اس کے بعد امید کی جاری کی کچھ وقت میں مزدوروں تک پہنچا جا سکے گا ایک بڑی مشین جو امریکن آگر مشین تھی اس کا بلیٹ جو ہے وہ ٹوڑ گیا تھا اس کے بعد اس کا جو بلیٹ کے ٹوٹے حصے تھے وہ سب کچھ اب باہر نکال لیا گیا ہے منیش پرساد اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ اس وقت ہمیں جوڑنا ہے منیش یہ جو مشین کا ایک قصہ ٹوٹا ہوا تھا وہ باہر نکال لیا گیا اب مینول ڈرلنگ کی شروعات ہونے والی ہے کتنا اور انتظار ہے آج سولوہ دن ہو چکا ہے حسین یہ پچھلے سولوہ دنوں میں ایک سب سے بڑی راحت کی خبر ہے جہاں پر اب یہ پکتہ طور پر جو افیشلز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ امریکن آگر مشین لمبی جدو جہد کے بعد جو پچیس میٹر فسی ہوئی تھی اس کو نکال لیا گیا ہے پلازما اور لیزر کٹر کے ذریعے دن رات انڈین آرمی اور ساتھ میں جو لوکل سیویلنس کانٹریکٹر کے ایکسپورٹس ہیں انہوں نے کام کیا اور پھر انہوں نے کٹنگ کر کر پہلے ونگ کاٹا پائپ کاٹی اور پھر اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے اس امریکن آگر مشین کو نکال لیا ہے ہمیں کنفرم یہ بتایا گیا ہے کہ اب سے کچھ دیر بعد قریباً چار سے پانچ گھنٹے یا عمومن قریباً بارہ سے ساڑھے بارہ بجے کا وقت ہوگا جب مینول ڈریلنگ اندر شروع ہو جائے گی یعنی ٹنل کے اندر مینول ڈریلنگ شروع ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد چوہا بورنگ یا ریٹ مائنرز جنہیں کہتے ہیں بھارتیہ سینہ کے ساتھ مل کر وہ پہلے اس کی کھدائی کریں گے پھر اس کے بعد کھدائی کرنے کا پائپ کو جو امریکن آگر کا پلیٹ فارم ہے اس سے پش کریں گے تو یہ ایک ابھی کی سب سے بڑی خبر ہے جس میں امریکن آگر مشین جو اندر فسا ہوا تھا وہ نکل گیا ہے وہیں دوسری طرح ورٹیکل ڈریلنگ کی طرف بھی چنوٹیاں بہت زیادہ ہیں لیکن سوال ابھی اس کا جواب بھی آنا باقی ہے کہ جب مینول ڈریلنگ شروع ہوگی اس کے بعد کتنے انتظار کے بعد ان مزدوروں کو نکال لیا جائے گا جس کا انتظار پورا دیش کر رہا ہے بہرحال ہمارے ڈیفنس ایڈیٹر منیش پر ساتھ بتا رہے ہیں کہ بڑی کامیابی ملی ہے جو تمام ٹکڑے تھے مشین کے وہ سب باہر نکال لیا گیا اور جلدی مینول ڈریلنگ شروع ہو جائے گی بہت بہت شکریہ منیش ہمار ساتھ جوند